اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ناظرین گھلے کے ٹونسیز نزلہ اور زکام ہو جانا اس کا علاج تو آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس تو جیسا کہ اس بیماری کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے علامات کیا ہیں اس کی علامات یہ ہے کہ ناظرین جو خفیف لرزے سے بخار بھی اس میں ہو جاتا ہے حلق میں خشکی اور کھرار معلوم ہوتی ہے حلق میں گرانی اور درد کی شکایت ہو جاتی ہے اور خراش جو ہے وہ بار بار ہوتی ہے جب تو خانسی آتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گلے میں کوئی چیز اٹگی ہوئی ہے اور اس کا جو ہے لوابے دہن نکلنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے اور جو ہے اس کا کھنگار کے ساتھ کبھی بلگم بھی نکلتا ہے اور موں کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے زیادتی سے میٹھا اور زیادتی سے کڑوا اور برگم کی زیادتی سے پھیکا بھی ہو جاتا ہے اگر برم کان کے اندرونی نالی کی طرف بڑھ جائے تو مریض بہرہ بھی ہو جاتا ہے اور اس میں سے آواز بیٹھ جاتی ہے اور یہ مرج شدید اتنا ہو جاتا ہے کہ اس میں برونی جانب سرکی اور برم بھی معلوم ہوتا ہے سانس بھی رک رک کر آتا ہے ناظرین جب آپ کے حلق میں گدود یعنی لوس تین متورم ہوتے ہیں تو اس میں مذکورہ علامات کے کموں بیشے ظاہر ہونے کے علاوہ موں کھول کر اگر آپ دیکھیں گے تو زبان کے جبڑے کے دونوں طرف لوس تین متورم اور صرف نظر آتے ہیں اور باہر کی طرف زیرین جبڑے کے نیچے جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو اس میں سے آپ کو برم حسوس ہوتا ہے اور غزہ کا جو ہے جو آپ کھانا کھا رہی ہیں اس کا لکمہ جو آپ نگلتے ہیں اس میں پانی پینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے بلکہ جب برم زیادہ ہو جاتا ہے تو پانی پیتے ہوئے ناک سے بھی کبھی نکل جاتا ہے تو ناظرین اس بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ نے کیا چیزیں استعمال کرنی ہے وہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے لینی ہے کاکڑ سنگی اور یہ دیکھیں ناظرین یہ کاکڑ سنگی ہے اس طرح کی کاکڑ سنگی ہوگی اور یہ آپ نے پنساری دوگان سے لینی ہے اور اس کے بعد ناظرین کشتے شیری یہ دیکھیں یہ کشتے شیری ہے اور آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ آپ کیا چیز لے رہے ہیں تاکہ آپ کو دکاندار کے پاس یہ چیزیں لینے میں آسانی رہے ہیں تو یہ کشتے شیری ہے اور اس کے بعد ناظرین آپ نے تکھمے سرس وہ آپ کو بھی پنساری کے دکان سے ملے گا تکھمے سرس وہ میں آپ کو دکھاتی تو وہ میں استعمال میں لیا ہی تو وہ ختم ہو گیا میں آپ کو دکھاؤں گی مگر وہ آپ کو جو آسانی سے وہ بھی آپ کو پنساری کے دکان سے مل جائے گا اس کے بعد ناظرین آپ نے سونف لیننگ ہے اور ان کو آپ نے کیا کرنا ہے ہم وضع لے کر آپ نے پورڈر بنا لینا ہے گھر میں لاکر پورڈر بنائیں آسانی سے بن جائے گا گرینڈر میں جب آپ کا پورڈر بن جائے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے چھاننے کے بعد اس کے بعد کیونکہ چھاننا اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ جب آپ کا گلے کا معاملہ ہے تو باریک پورڈر بنا ہوا ہوگا تاکہ آپ کو دوائی کھانے میں آسانی رہے گی تو اس کے بعد جب آپ چھان لیں گے تو آپ نے اس دوائی کا استعمال کیسے کرنا ہے ایک چمچ آپ نے شہد لینا ہے یہ دیکھیں ناظرین شہد خالص ہونا چاہیے آپ کے پاس یہ شہد ہے جو کہ ابھی تک دیکھیں جمع نہیں ہے تو بعض ایسے شہد ملتے ہیں وہ جم جاتے ہیں تو آپ کا خالص شہد ہونا بہت ضروری ہے تو ناظرین شہد آپ نے لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک چمچ آپ نے شہد لیا اور آپ نے ایک چھٹکی جو آپ نے یہ پورٹر بنایا ہے دوائی آپ نے ایک چھٹکی لے کر ایک چمچ شہد اندر ملا کر مریض کو چٹا دینی ہے تو اس طرح رات کے ٹیم سوتے وقت کھلائیے گا اور صبح ناشتہ کے بعد آپ نے اسی طرح یہ دوائیاں بنا کر رکھنے یہ خراب نہیں ہوگی اسی طرح یہ آپ نے صبح ناشتے کے بعد مریض کو دینی ہے اور رات کو سوتے وقت آپ نے اوپر سے پانی وغیرہ نہیں پلانا جب مریض کھانا وغیرہ کھالے ہر چیز سے فارغ ہو جائے تو پھر آپ نے یہ دوائی کا استعمال کرنا ہے تاکہ یہ گلے کے اندر زرہ لگی رہے اور پھر صبح تاکہ آپ دیکھیں گے تو جو بیماری کے میں نے علامات بتائیں وہ ان کی ختم ہو جائے گی اور برم وغیرہ ختم ہو جائے گا اور نزلہ زکام جو ہو جاتا ہے اس بیماری میں وہ بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین اس دوائی کا زور استعمال کریں بچوں میں زیادہ یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر مرد اور عورتوں میں بھی ہے تو ان کا بھی استعمال اسی طرح آپ کروائیں ان کے لئے دو چھٹکی بڑھوں کے لئے اور چھوٹوں کے لئے ایک چھٹکی اور چمچ جو ہے شاید کا آپ نے جب بچوں کو ایک چمچ بنا کر دیں گے صبح شام آپ کی وہ دوائی ہو جائے گی تو ناظرین آپ نے بڑھوں کے لئے بھی اسی طرح دوائی کا استعمال کرنا ہے ناشتے کے بعد اور رات کو سوتے وقت تو یہ دوائی آپ کے لئے بہت فائدہ رہے گی ناظرین کیونکہ اس دوائی کے استعمال سے بہت سے مریضوں کو فائدہ ہوا اور ان کا بیماری جاتی رہی آپ نے آپریشن سے بچ جائیں گے کیونکہ یہ گلے کا معاملہ ہوتا ہے بعض لوگ تکلیل برداشت نہیں کرتے اور فوراں آپریشن کرا لیتے ہیں تو اس سے بار 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 بیماری آتی ہے تو ناظرین اگر آپ اس بیماری کا خاتم کرنا چاہتے ہیں جڑ سے کہ آپ کا بار بار آپریشن نہ ہو اور بار بار یہ بیماری حملہ نہ کریں تو آپ نے یہ دوائی کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو اس بیماری سے نجات ملے آپ نے مہینہ بندرہ دن اگر یہ دوائی استعمال کر لیتے ہیں ناظرین تو آپ کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ یہ دوائییں جو ہیں یونانی دوائی ہوتی ہیں یہ کم از کم جو ہے مہینہ دو مہینے یا تین مہینے کا اس کا کورس ہوتا ہے اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی تو ناظرین میری ازمائی ہوئی ہے آپ ہی ازمائی کر دیکھئے گا آپ کو بھی ضرور فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو آرام آ جائے تو میرے مریضوں کو ضرور دعا کیجئے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا جو اس بیماری میں مطلع ہے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہوگا آپ کے لیے دعا کریں گے آپ کی بیماری بھی جاتی رہیں گے تو اپنا بہت سارا ناظرین خیار رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی کل پھر آپ کی حبر میں نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے باجی بریوں کو جازے دیجئے گا اللہ حافظ